اسلام ایکم، بلکم بیک تو میں نئے ویڈیو آج حاضر ہوں میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج میں ہوں اس ٹائم لاہور اپنے نیکس لاس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں رات کو میں نے انڈ کیا تھا اسی رو میں ویڈیو میں تھا اور اب جو ہے میں ریڈی ہوگا اس امان پیک کر لی ہے اب میں نے جا کرنا لہور سے ناشتہ ناشتہ کر کے میں نے نکلنا ہے ملتان والی سائٹ رستے سے ہڑپا ہوتے ہوئے میں نے جانا ہے اور اگر ٹائم ملا تو امپوریل مال بھی جائیں گے لاہور کے اور اگر آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں اسلامباد سے نکلا ہوں گمتے گمتے آج پہلے کرتار پر گیا ہوں اور پھر اب میں آیا ہوں لاہور اور لاہور سے آگے میں نے سیدھا جانا کرانچی تک اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے میرا چینل گروہ ہو میری جو ہے تھوڑی ہیلپ ہو میرا انکرج تھوڑا بڑے اور میں جو ہے وہ مزید ویڈیو بنا سکوں آپ لوگوں کے لیے اور چلے اب چلتے ہیں اپنا سمان رکھتے ہیں بائک پہ اور پھر جا کے کرتے ہیں ناشتہ اب اپنے ہوتل سے نکل گیا ہوں اور یہ سامنے ہے میرا ہوتل اور اب میرا کزن رہتا ہے ادھر لاہور میں تو اس نے مجھے بتایا ہے جی کہ آپ لاہور جب بھی جائیں تو محمدی نیاری سے نیاری لازمی کھانی ہے تو اب بھی میں جو ہے وہ سپیشل جا رہا ہوں محمدی نیاری سے نیاری کھانے کے لیے تو ادھر سے جو رستہ بتا رہا ہے محمدی نیاری کا وہ ہے جی ٹو پوائنٹ ایٹ کلومیٹر اور چھ میٹ لگیں گے مجھے جانے میں اور میں جی سامنے نظر آ رہی ہے جی محمدی نیاری یہ ہے جی محمدی نیاری اب ہیدھر لگاتے ہیں بائک اور پھر کرتے ہیں جی ادھر ناکتاک ناک یہ اور میں بہتا ہوں ابھی محمدی نیاری میں تاونچم کے پاس رکھوڑ میں اور یہ آگیا جی محمدی نیاری ابھی یہ سپیشل میں اپنے قدرے کے گھانے پہتر آئے ہوں کہتا ہے جا پہتر آہوں نیاری سے نیاری کا بھی ادھر سے نیاری کھا لی ہے اور بہت ہی مزے کی نیاری تھی کزن نے صحیح کہا تھا کہ اب کھائیں گے تو یاد کریں گے اور واقعی بہت ہی مزہ آیا اور یہ مجھے بیخ نیاری ملی ہے جی پلیٹ تقریبا ساڑھے پانچ سو کی اور میرا جو بل آیا ہے وہ تقریبا ساڑھے چھ سات سر پہ جو ہے نا وہ میرا بل آیا ہے اور بہت ہی مزے کی تھی مطلب پیسے ضائع نہیں کہ مزہ آیا ہے اور اب میں نے لوکیشن لگائی ہے جی ہڑپا جو مٹی سے شہر مل ہے سائی وال کے قریب جو شہر ہے اب میں نے ادھر کی لوکیشن لگائی ہے اور ادھر سے میں ڈریک ٹپ جا رہا ہوں جی ہڑپا میں اور ادھر سے جو رستہ بتا رہی ہے جی ون ایٹی سیون کلومیٹر ہے اور ساڑھے تین گھنٹے جو آنا مجھے لگیں گے تو اب ہم چلتے ہیں جی ہڑپا اور ابھی جو ٹائم ہو گیا ہے ٹائم تقریباً ہو گیا جی ایک بج کے چودہ منٹ تقریباً ہم ساڑھے چار بجے تک شاید کون جائیں لیفٹ بھی ہو سکتے ہیں اور سیدھا بھی جانا ہے جی میری لوکیشن کے مطابق اور ہم جائیں گے جی سیدھا ہی اور ابھی بھی ہم شہر کے بیچ ہی ہیں اور بہت ہی بڑا شہر ہے اور بہت بھی خوبصورت ہے ٹائم کم ہے نہیں تو اس کو ایکسپلوز کرتے ہیں ایجی نیشنل فائیوے این فائیوے ملتان روڑ میں یہ میٹر ہو رہا ہوں یہ آگے سکتاں بتو کی سے گزارا ہوں اور بتو کی میں یہ تقریباً تین چار کلومیٹر ہو گئے ہیں یہ دونوں دونوں طرف جو ہیں وہ نفسریاں ہی نفسریاں گئے ہیں میرے خیال سے بتو کی جو مشہور چیز آنا وہ یہ نفسریاں ہی ہوں دونوں طرف جو یہ دونوں طرف جو ہے دونوں طرف جو ہے اور میں تھا گیا تھا دونوں طرف جو ہے یہ دیکھنے یہ مجھے ہو رہا ہے وہ سامنے کے آپ کو نظر آ رہی ہوں یہ سائے وال کا پروڈیکٹ یہ جو نمائی سریف میں جمنایا ہے یہ دونوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا یہ ہے میری بائک ہمیں چاہیے انسانوں پر ہوں یہ چار ہمیں پہنچ گئے ہیں ساہی بائک ہمیں پہنچ گئے ہیں ہمیں پہنچ گئے ہیں ہمیں پہنچ گئے ہیں میں پہنچ چکا ہوں تقریباً ساڑھے چار ہوں ہو گئے ہیں اور ہڑپا کا میوزیم جو ہے وہ تو ہو گیا ہے بند اب جو اس کے اندر جو ہے کیا اس کو کھنڈرات جو ہے وہ ابھی کھلے ہوئے ہیں تو ابھی وہ جا کے دیکھتے ہیں یہ ہے جی ہڑپا میں ماؤنٹ اے بی اور پہت ہی پرانی جگہ یہ ہے کیوں جی بچوں کے مطابق یہاں پر ایک سانب بھی ہے جس کی شکل انسانو والی ہے کیوں جی صحیح کہہ رہاں یہ آپ کو کس نے بتایا ہے یہ انہوں نے آپ کو ڈرانے کے لئے بتایا ہے ہوتی کوئی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں یہ درخت بھی کتنا پرانا ہے یہ جو ہڑپا سیٹی ہے یہ تقریباً پانچ سے چھ ہزار سال پرانی ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ آج سے پانچ سے چھ ہزار سال پہلے ادھر ایک شہر آباد تھا جو کہ عویران ہو گیا اور مٹی تلے جواند دفن ہو گیا تھا اور بعد میں یہ آج سے پچاس ہاٹھ سال پہلے جواند لوکوں نے ادھر کھدائی کر کے یہ ان کو ملا ہے شہر اور پھر انہوں نے سرچ کی اور پتہ لگے یہ پانچ سے چھ ہزار سال پرانا ہے یہ ہے جی پرانی مسجد ادھر کی اچھا اور یہ جو جگہ آپ ابھی میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی اس ٹائم کے مزدوروں کے کر اور یہاں یہ سارے جو ہے وہ کارخانے تھے جہاں پر مزدور آکے کام کرتے تھے اور یہ جو سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ماؤنٹ اے بی اور یہ اس ٹائم یہاں کا رہشی علاقہ تھا اور یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی جو ہے یہاں کا رہشی علاقہ تھا اور یہ دیکھیں کتنے ترتیب سے جو ہے ادھر گھر بنے ہوئے ہیں چلیں جی ہڑپا کے کھنڈرات دیکھیں کہ میں آگے ہاں وائر پارکنگ میں اور اب میں جانے لگا ہوں مجھے ملتان اور ملتان تقریباً ادھر سے مجھے لگیں گے تقریباً تین گھنٹے اب بج گئے ہیں پانچ بج کے بیس منٹ اور دیکھتے ہیں جی کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے تقریباً میرے خیال سے کوئی ساڑے آٹھوئی تک پہنچ جائیں گے اب چلتے ہیں اور ملتے ہیں جی آپ کو نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ اب میں کراز کر رہا ہوں میاں چننو کا ٹوپ لازا اور دند کا آپ حساب لگائیں دند کہہ رہا ہوں سموک کا اتنی زیادہ سموک ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے رات پڑھتی جا رہی ہے سموک بڑھتی جا رہی ہے وہ خود زیادہ سموک ہوئی ہے یہ ایک ہوتل لگ رہا ہے مجھے اس میں کھانا کھا لیتے ہیں یہ کون ہے جی میاں ہوتل یہ ٹرکالہ ہوتل چلو جی آج پھر اس ہوتل سے روٹی کھوتے ہیں یہ آگے جی آج کا میرا کھانا اب بہت لگی جی تو میرا دل کی ہے کہ بھئی ڈاپے سے ہی جو ہے وہ کھانا کھائیں پوٹلوں والے ڈاپے سے تو ابھی ڈال ماش مگوائی ہے یہ کھاتا ہوں یہ جناب چائے آئی ہے ابھی میرے لیے میں نے کھا لیا ہے اور چائے بھی پی ہے اور بہت ہی مزے کی دال تھی بہت ہی مزے کی چائے تھی صحیح بات ہے بہت مزا ہے مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا مزے کی دال وہ صحیح مزے کی دال تھی اور کیا اس سے کہتے ہیں باقی میں نکل چماؤں ملتان کے لیے ادھر سے ہے جی ملتان اب ایک ٹالیس کلومیٹر یہ کا تقریباً ٹانس پنٹ مجھے لگیں گے پہنچنے میں تو اب بھی سردی ہو گئی ہے پوک بھی پڑ گئی ہے اور اب جو جلدی سے بھاگتے ہیں بس پہنچنے والا کے ہونکر پر پٹرول ہتم ہو گیا بائک میں اور اب ڈلوا رہے ہیں اس پٹرول بام سے میں نے پٹرول ڈلوایا ٹینکی فل کروا لی ہے چار دار کا پھر ڈلوایا پٹرول اور تقریباً اٹھائیس منٹ گوگل میپ آ رہا ہے جی کہ ملتان رہے گے جی اٹھائیس کلومیٹر ملکم تو جی ملتان اور ہم حضر ہو گئے ہیں جی ملتان میں انٹر ہو گئے ہیں ہم اور ملتان میں انٹر ہوتے ساتھ جی ملتانی سون اور وہ بھی آگیا سامنے کیا بات ہے جی ٹرائی کریں گے لازمی ملتان میں ہوں ملتان میں ہوں اور ہوتل ڈونڈ رہا ہوں ابھی ایک گوگل پہ ملے ہوتل اب ادھر جا کے پتہ کرتے ہیں جی کیا ریڈ ہے ہوتل کا روم آوائید بل ہے کہ نہیں اور فائرنلی جناب میں ملتان پہنچ گیا ہوں ملتان میں پہنچ گیا تھا ملتان میں پہنچ گیا تھا جی ساڑھے نو بجے اور ادھر آ کے سب سے پہلے میں نے ہوتل لیا ہے اور ہوتل میں یہ جو مجھے کمرہ ملا ہے یہ ملا ہے جی دو ہزار پر نائٹ میں انکلوڈنگ ٹریک فاسٹ اور یہ وہ روم ہے یہ چیک کریں یہ سوفا ہے اس میں ایل سیڈی بھی لگی ہوئی ہے ایسی بھی ہے ٹاول بھی انہوں نے دیا ہے پانی بھی دیا ہے اور یہ ہے جی اس کا واش روم یہ چیک کریں اور آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اور ہاں میرا چینل سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور میرا نیکس بلوگ لازمی دیکھیں گا کیونکہ نیکس بلوگ میں میں آپ کو پورا ملتان سیٹی اور پھر اس کے بعد ہم بہاور پر جائیں گے اس کا بھی آپ کو رستہ چیک کریں گے ٹھیک ہے جی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں جی نیکس بلوگ میں اللہ حافظ شکریہ